امانت باللہ صدق اللہ اللہ علیہ وسلم محمد مبارک و سلیم و سلیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلک و سحابکا یا سیدی احبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رحمت اللہ علیہ وسلم وعلا آلک و سحابکا یا سیدی شفیع المزنبین یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا مامد و یواسی الكرمی مولا یا سلی و سلیم دائی من عبادا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلی ہمی رب اشرالی صدری و یسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سلاللہ علیہ حبیب محمد مبارک و سحابی اجمائین رحمتکا یا رحم الراحمین واجب لے ترام معزز محتشم سامین اور بالخصوص میرے محفل صدرے محفل پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ ساڑے انتھائی محترم و میربان مفکر اسلام مجاہد احل سنت حضرت قبلہ پیر سید فیض عباس کمر شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملالیہ حضرت اللہ مولانا محمد عاصم چشتی صاحب حضرت اللہ مولانا کاری محمد طیب رزوی صاحب اور عاشق رسول عالم باعمل صوفی باسفا حضرت قبلہ علاما قاری عبد الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے لخت جگر جناب عضرت علامہ صاحب زادہ افتاب عمد قادری صاحب زیدہ شرفہو اور جناب صاحب زادہ علامہ اطاو المصطفی جامی صاحب دیگر محزز محتشم سامین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اجدی مقدس مبارک خوبصورت روحانی عرفانی محفل اس عاشق رسول دی یاد وچ منکے دے کہ جس ہستی نے جس شخصیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیار دے جام بھر بھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامانوں پلائے اور جنا اپنے کردار دے نال اپنی محبت دے نال اپنی صیرت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دینِ مطین اور مسلح کے حق کا حل سنت و جماعت دی اپنی زندگی دے اندر خدمت کی تی اور مسلمانوں بے شمار لوگان دے دلان دے اندر عشق رسول دی شمار اور شن فرمائی ساڑے واسطے انہ دے ارس دی اس محفل اچھازری یقیناً باعث سعادت دے اللہ تعالی کاری صاحب کی بلا دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالی اُنا دائے گلشن اُنا دے صاحب زادگان جس نیجتے اُو چلا کے گئن اللہ تعالی ہمیشہ اسنوں اس نے اندر مزید برکتا عطا فرمائے اور اس گلشن واللہ پاک ہمیشہ آباد و شاد فرمائے محترم حضرات یاد رکھو عبادت اللہ تعالی دی صفت نہیں ناؤ دی ذات دے لائق عبادت کرنا یہ اللہ دی صفت نہیں لیکن علم اللہ دی صفت ہے سمجھائی نا؟ عبادت رب دی صفت نہیں علم اللہ تعالی دی صفت ہے فرشتیاں اللہ پاک نے اُنا رب تعالی دے اس ارادہ دے اظہار دے جواب ہے کہ جدو اللہ پاک فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ بنا منا چاہنا تو اُس ارادہِ عالیہ دے جوابِ چُنا اپنی عبادت نو پیش کیتا نانو نو سبو بے حمدِقا وَنُ قَدْدِ سُلَقْ اپنی تصویح اور تقدیس نو پیش کیتا اپنی حمد نو پیش کیتا عبادت نو پیش کیتا رب دی بارگائج اور بندیاں دی تیڑی صفت اُنا اللہ دی بارگائج اُس وقت زہر کیتی اُو بندیاں دا آپس دا فساد خون ریزی تے جھگڑا سمجھائی نا اے پیش کیتا تے اپنی اُنا عبادت پیش کیتی بندیاں دے بارے چُنا اے عرض کیتی کہ یا اللہ اے زمین اچھ خون ریزیاں کرسن اے زمین اچھ فساد کرسن ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی اے اپنے آدھے بھی کوئی نہ بڑھسن اے اپنے آدھے بھی کوئی نہ بڑھسن اپنی جنس دے بھی کوئی نہ ہوسن ٹھیک ہے نا جی؟ فریشتیاں دا علم بے کھو یہ اُنا دا علم بے کھو مطلب بے ارادہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیتا تے اولاد آدم نے جو کرنا آئی انہا عرض کر دیتی پہلے اے فساد کرسن حیرانگی دی باتے بے فریشتیاں نے ساڑھی عبادت تھی کمی اللہ دی بارگاہ جو ظاہر نہیں کیتی کہ تیریاں نمازہ نہ پڑسن ٹھیک ہے نا جی؟ تیریاں نمازہ نہ پڑسن تیری روزیں نہ رکھسن تیری تصویح اور تحلیل یا اللہ اتنی نہ کرسن جتنی اسی کردے ہیں انہاں ساڑھی عبادت تھی کمی یا یہ جڑھیاں ساڑھیاں کتائیاں بندگی تے حوالے نال انہاں وہ نہیں ذکر کی تیاں انہاں ساڑھے آپس تے فساد ذکر کی تے ساڑھے آپس تے فساد انہاں اللہ دی بارگاہ ذکر کی تے یہ ایک دوچے تے بھرا بھرا دے قاتل ہو سن فساد پھرے سن تے رہ گئی تیری عبادت او دے واستے احسان کافی ہیں یا اللہ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ مسلمانوں معلوم ہو یا کہ جیڑے بندے صرف عبادتاں تے وظیفیاں تے چلیاں تے زور دیندن نا تے مخلوق خدا نالونا دے رویہ دروست نہیں ہوندے اللہ تعالیٰ نے عبادت تے کمی تے کتائی کرانا لیاں دا فرشتی آنے اس وقت اظہار کوئی نہیں کیتا رب دی بارگاچ فسادیاں دا اظہار کیتا ہی کہ جڑے فسادی ہو سن انہ دا اظہار کیتا خون ریزیاں تے فساد پھیلا ماں نہ لے معلوم ہو یا عبادت تے چگر کسے دے کمی کتائی رہ گئی مارا تا ہو بھی ہے پر او دے نالو او زیادہ مارا ہے جنہوں اخلاقیات دائے لما کوئی نہیں ہو مجا رہی ہے اس وقت تے انہاں کیا کہ یہ تا فساد کرانا لے ہو سی ٹھیک ہے نا جی تے دو جاں تیری رہ گئی عبادت عبادت دے میدان چسن کافی ہیں تو انہاں جیڑی صفت دیان کیتی نا اپنے حوالے نہ آل وہ عبدیت دی صفت آئی عبادت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی آلمو مالا تعالیٰ جو میں جاننا تُسا نہیں جان دے اللہ نے موڑے حضرت آدم نو جیڑی صفت اتا کیتی تے جیتے نا فرشتیاں دے ہوتے حضرت آدم دی برطری اور فوقیت زہر کیتی اوہ ای علم توجہ ہے تباڑی امام فخر الدین رازی نے گل کیتی ہے کلم توڑ دیتے فرمایا وہ جیڑیاں بندیاں دییاں صفت ہیں نا اوہ دے بیچ بندہ جیڑا ہی تیر مار لبے نا اوہ اس مقام تے نہیں پہنچ سکتا کہ جینا نو اللہ اپنیاں صفتاں دا مزر بناوے علم اللہ دی صفت ہے عبادت بندیاں دی صفت ہے فرشتیاں بندیاں دی صفت پیش کیتی اور اللہ نے آدم نو اپنی صفت ہے علم دا مزر بنایا اس واسطے جیڑے اپنی صفت پیش کرانا لیا نو پچھا رہ گئے کہ جیڑے اپنے علم دی صفت نا مزر بنایا اللہ تعالی نے اس نو فرشتیاں کو لوں سجدہ کروایا سبحان اللہ ڈارے تکبیر ڈارے رسالت ڈارے رسالت ڈارے حیدری حضراتِ گرامی قدر اور عوضی جنابِ والا وانڈ سترہ ہو گئی کہ عبادت کرانا لیا ساری رات جاگ کے عبادت کرے ساری رات جاگ کے عبادت کرے مسلطِ گھناؤ کے شب زندہ داری کرے اور عالمِ دین صرف فرض نماز پڑھ کے سو جائے تیہ دی باتتنا لوں تا سونا سے آتا بہتارے کیوں؟ کہ اے بندیاں دی صفت دا مزارے اور حضراتِ محترم علامہ حافظ ابنِ کسیر نے تفسیر ابنِ کسیرے عالمہ دیاں چار قسمہ بیان کی تین علامہ دیاں چار قسمہ بیان کی تین حضرتِ علامہ حافظ ابنِ کسیر نے تفسیر ابنِ کسیر دے اندر آپ فرمان دیں ہے کوند ہے عالم باللہ ہے کوند ہے عالم بے عمر اللہ ہے کوند ہے عالم باللہ و بے عمر اللہ اور ہے کوند ہے عالم لیسا باللہ و لیسا بے عمر اللہ حافظ ابن قصیر نے تفسیر ابن قصیر عالم باللہ علامہ صاحب فرمانے نے مڑے دیا کہ دو قسمائیں عالم باللہ دیا اللہ دی ذات و صفات دا علم رکھانا اللہ یہ دیا مڑک گا دو قسمائیں اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے وچ اقائد دا علم اور دو جائے اللہ تعالیٰ دی مارفت دا علم اے دیا گا مڑک گا دو قسمائیں عالم باللہ اے ہو گیا جناب دو جا ہو گیا عالم بے امر اللہ اے جڑا عالم بے امر اللہ شریعت دا علم اللہ دے امر دا علم رسول مراد شریعت مصطفیٰ عالم بے امر اللہ شریعت مصطفیٰ دا علم دیسرا ہوئے جڑا عالم بے اللہ وی ہے تے عالم بے امر اللہ وی ہے اللہ تعالیٰ دی ذات و صفات دا علم اقائد وچوی تے مارفت وچوی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت داویاں مے لے مسلمانوں کلہ عالم بے اللہ اور کلہ عالم بے امر اللہ اے اس مقام تے نہیں پہنچ سکتے جتے عالم بے اللہ تے بے امر اللہ دا منصب پاون والا عالم پہنچ دا ہے حیف کے صرف شریعت دا علم دو جائے صرف اقائد دا علم تے جڑا اینا دو ماں دا سنگا میں کہ اللہ نے انو اقائد دا بھی امام بنایا ہے اللہ دی مارفت دے میدان وچوی امام بنایا ہے اور مصطفیٰ دی شریعت دا بھی عالم ہے مسلمانوں اے دا مقام ساریاں توج جائے اور او ہی ہو جائے عالم نے جی میں امام احمد رضا برے لیوی دے ہیں یا حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈ ویرام یا حضور غزالی زمان قبلہ سید آمد سید کازمی رامت اللہ لے یا حضرت محتیس آزم پاکستان مولانا سردار آمد صاحب رامت اللہ لے اور مسلمانوں یاد رکھو اللہ اکبر شیطان انہوں انہا سارے عالماتو تکلیف ہوندی چوتھی کسام جیدی ہے انہا کو تکلیف کوئی نہیں ہوندی کیونکہ وہ دیا جینٹ ہوندی جیڑے نا آلم بلہ ہوندی نا بے امریلہ ہوندی جیڑے آدھنی نا دے نیڑے نا لبا لے گائے انہا او شیطان دیا اپنے جینٹ ہوندی انہا تریا کسما تو شیطان نو تکلیف لیکن سب تو زیادہ تکلیف شیطان نو اس عالم تو ہوندیے جیڑا آلم بلہ ہی ہووے تے بے امری لہ ہی ہووے جیڑا اکی تے دا بھی تحفظ کرے تے جیڑا نبی پاک دی شریعت دے بھی حضورتی امت دی رین ہمائی کرنا لاؤوے شیطان نو اس عالم تو زیادہ تکلیف ہے کیونکہ یہ دی مجاتوں لوگ گمراہ نہیں ہوندے میرا بار نہیں چل دا جڑے دی سوپا تج بیٹھانا لینے اللہ دی قسمیں اس سے جو تماوے چمائے گل کر سکنا ماں کاری عبد الرامان رحمت اللہ لے انہا عالمات غلام ضرورن جیڑے آلم بلہ تے بے امری لہ پوری زندگی لوگان دے کیتے دا تحفظ کیتے اس جنے نے اور خدا دی قسمیں عملی زندگی دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس نو عمل دی قوت بھی نال نالتا فرمائیے اللہ رب العالمین جلہ مائدون کریم نے اس نو عملی طور دے بھی مسلمانوں اللہ اکبر رنگ عطا فرمائیے عقائد دے میدان بیچ بھی اس معبوب دے غلامہ دے ایمان تا تحفظ کیتا ہے اور اللہ اکبر عملی زندگی بیچ نبی پاک دی شریعت دے مسلے بیچ خود آپ نے دے بھی لاکو کیتی ہے جڑائے دے ماہوں لے چاہے انہا نو بھی اسنے اور رنگ چڑھایا ہے اس واسطے اے اہو عالمے اے انہا عالمہ دا غلامے جڑے عالم بھی اللہ بھی نے تے عالم بھی عمر اللہ بھی نے اللہ اکبر اے اہو عالمے جڑا لوکا دے ایمان دا محافظ امامہ مدردہ پریلوی رحمت اللہ لے فرما گے سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی دارے تکبیر دارے رسالت دارے خلافت دارے حیدری تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت کاری صاحب او عالم کوئی نہ کہ جڑے چورا نال ملے ہو یوں او عالمان جڑے چوراں تی نشان تا ہی کرتے رہے پوری سندگی چوراں تا مابوب تے امتیاں نو دستے رہے جبے آتے نا بھول جانا دستارا تے نا بھول جانا عالم اوفو یوں دا ہے جڑا کملی والے دے دروازے دا چوکی دا روے آنکھ سے کا جلی صاف چورا دے یا مچور بلا کے ہیں تیری گھٹھڑی تاکی ہے اور تُو نے نید نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل راتا تیری چھائی پدلی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بہم تُم ترونہ و تُرزکونہ یہ الفاظ حدیث ہے و تُن سرونہ بادران تے تواڑی مدد ہو سی ٹھیک ہے نا تو آنو رزق دیتا جاسی انہا دے ذریعے ٹھیک ہے نا جی و بہم تُم ترونہ بارشاں دیتی ہیں جاسی بارشاں علاقے ہیں جو اس سن انہا دی وجاتوں گل سمجھا رہی نہیں اجڑے ترین ابھی پاک نے توجہ کرے آئے چیزیں ذکر کیتی ہیں نا تُم ترونہ تُن سرونہ تے تُرزکونہ انہا ترینہ دا تعلق بدن دی سلانہ لے بھائی رزق دا تعلق بھی بدن دی سلانہ لے ہاں جی بولو بارش دا تعلق بھی بدن دی سلانہ لے تے تُن سرون دا تعلق تواڑی مدد ہو سی اے بھی بدنہ دا دفاع ہے سمجھا ہی نا اجڑے ابدال و دیو سنہ گلیاں دے بیچے انہا تے ذریعے بدن دی سلانہ لے اترائیت چیزیں نبی پاک بیان کی تی ہیں تُم ترون تُن سرون تُرزکونہ اتنا دا تعلق بدن دی سلانہ لے رزق بندے دی باڑی نو اسلانہ لے سمجھا رہی نہیں بارش اگی بارش ہوئی فصلہ اگی ہیں سمجھا ہی پھال لگ گئے تاں بھی بدنہ دی سلانہ لے تے تُن سرون اے بھی بدنہ دی حفاظتیں نا دشمن دے خلاف توڑی مدد تا بدنہ دی سلانہ لے تا اے جڑے گلیاں دے بیچے پھر ان نے مانے سبحان اللہ اے بھی بڑیاں اوچیاں چیزیں ہوں دی ہیں جنہ انہوں دروازے ہیں تو کوئی نہ کھڑو منا دے سی لیکن قسمہ بھی کھا لے سنتا اللہ قسمہ بھی پوریاں کر دے سا ہاں 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 والا حضرت فاضل بریلوی نے ملفوظات شریف پہ چاہے نا ایک سردیاں دا موسم ہوئے سہی تے ایک فقیر پہ گزرے بزار ہی چو مٹھی مٹھی بارش لگی ہوئے تھاڈ بھی ہوئے تے تازہ جلیبیاں کڑ کے علوائی بیٹھ ہوئے جلیبیاں لاکے اوہ فقیر جو لگ گیا نا یو جی آئی جہندے ذریعے بارش وست دیئے اوہ سہی کا جلیبیاں دے اوہ سہی کا کتنیاں دے ماں اوہ سہی کا کتنیاں تھا تا میں آگ کھاں جو میں پیسے دے منے اوہیں اوہیں دے اوہ سہی کا میں ستھات دیت بیٹھاں صبح صویرے آکے تھے میں تنوں ایمی دے من واسطے بیٹھاں اوہ سہی کا ایمیل ہم نہیں ہے اوہ سہی کا نہیں ایمی نہیں میں دیندہ اوہ سہی کا دیننا ہے کہ تیری دکان ساتھ دیں ہیں اوہ سہی کا تیری کے بابا رہے ہو پاوننو تینوں کپڑے کوئی نہیں ہے تو تو میری دکان داویں اوہ سہی کا میں ڈھا دین نہیں ہے اوہ تا جناب بندے کٹھے ہوں دے گئے ہو اوہ تا قرار لگا کرو آکے جلیبیاں دے ہو آکے پیسے دے ہو کہ نہیں بغیر پیسے ہوں دے دے نہیں تا میں تیری دکان ساتھ دیں اتنے تا ہی ایک شہر دا معروف اللہ والا گزریاں اونو بندے آپ پاتھ لے ہونا کہا سہی ہے حلوائی تے فقیر دا رولا مکا ہو وہ سہی کا مسئلہ کے ہیں وہ سہی کا سہی ہے آدھا جلیبیاں دے ہو آدھا پیسے دے ہو آدھا بغیر پیسے ہوں دے دے وہ آدھا میں نہیں دیندہ ہو آدھا نہیں دیندہ تو میں تیری دکان ڈا دے سا ایک ہی میں ڈا سکتا ہے اس اللہ والے نے اس فقیر دیر ویکھیا اکھی بند کر لیاں دو جی آری ویکھتے اور موڑ بند کر لیاں تری جی آری ویکھتے نا اکھی بند کر کے تے ہلوائی نو با دے جلیبیاں دے چا سبحان اللہ انو جلیبیاں دے چا چنگر آسے سبحان اللہ حضرات محترم اللہ والا یونا جلیبیاں تدے دیتیاں اور ٹور گیا لوگاں پکڑ لیاں اللہ والے نو حضور تُو سم یہ دی فیوار کی تیئے تُو ساں کے دے پھائے دے ویکھتے اُساں کا کبلہ میں اے نو بیکھے آئے میں اے نو خالی نظر آئے میں اے دے پیر نو جھتے او بھی خالی نظر آئے لیکن اے دے پیر دے پیر نو جھتے او اے نو آگا پہ آئی میرا پوتر جی جلیبیاں نہ دے وے تا موڑ دس سے سبحان اللہ سبحان اللہ خش خش جتنا قدر نہ میرا او میرے مالک نو عدی آیا خش خش جتنا او قدر نہ میرا میرے مالک نو عدی آیا میں گلیاں دار روڑا محلت چڑنا آیا سایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نا جی یہ نا جی تو حضور دی امت دے فقیران دیاں دو قسمہ ہوندی ہیں تے دو جے فقیر ہوندی ہیں کہ جنہ دے ترو بدنا دی اسلا بھی ہوندی ہیں تے عقید دی اسلا بھی ہوندی ہیں اللہ گرامی قدر حضرات یہ مجذوب حضرات یہ جڑے شہر ہیں جو دیات ہیں جو پھر دے پہ ہوندی ہیں یہ بدنا دی اسلا بھی ہوندی ہیں لیکن مسلمانوں غزالی سما برکے یہ صرف بدنا دی اسلا والے نہیں ہوندے یہ روح تے عقید دی اسلا والے ہوندے نے اس واسطے خدا دی قسمیں اے نوکر ہوندے نے کبلہ غزالی زماور کے لوگ افسر ہوندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ افسرین اے نوکر یہ دے ہوتے ایک دلیل دے ماں عالی حضرت فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ قربان جاماں فازل بریلوی دے ہوتے ایک کتاب لکھی ہے اٹک دا ایک شاہ صاحبین سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری بڑے راہ ترین اہل سنت دے بڑے لکھاری ہے شاہ صاحب انہا زور کتاب لکھی ہے عالی حضرت فازل بریلوی مجازیب کی نظر میں ہاں جی او دیوے چھو لکھ دیں کہ ایک دن بریلی شریف دیوے چیک دیوانہ مجزور جنہیں صرف مطلبے میں چوتہ کچھا پاکے رکھنا بس پھر دا رہنا لوگوں دی قدر کر دیا جو مجزور بھی باقی کپڑے دا خیال کوئی نہیں کر دا ایک دن بریلی شریف ہی چو چوکے جو لگتا پہتر نال آئی کپڑے دی دکان تا ہی میں بھاج کے کپڑے دی دکان چو بڑیا تے آدھا مینو چاتر دےو جلدی جلدی کتے نائی بولیا آدھا چاتر دےو انہاں چاتر چاہ کے دیتیوں نے پورا بدن ڈھانپ لیا دکان آلے حیران یہ تک کتے ہی بدن نائی ڈھانپ دا صرف کچھے دے اندر پھر دا آئی آج جنو کئی مجبوری پیش آئی یہ جو بدن پی آ ڈھانک دا ہے تے جو دکان دار تی پدار اچ نکا جاوے تے امام آمد رضا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے خلافن نارے حیدری تاج دارے غتم نبوت تاج دارے غتم نبوت آلہ حضرت فاضل بریلوی رامت اللہ لے آرین امام آمد رضا دا جدہ دکان تُم گزر ہویا آپ نے ویکھیا اس مجزوب وال تے زیرے لب مسکر آئے تے مسکر آکے چلے گئے امام آمد رضا نظرہ دو جلوئے انہیں تھان کپڑے دا واپس کر دیتا انہاں پکڑ لیا فقیرہ کتے نامیں بولیا آج کپڑا منگے آئی ہون جے کپڑا منگے آئی تے بغیر وجہ پوچھے اسی تے نو جان نی دے نا آج کیوں بدن ڈھاں پے آئی او ساکا میں نوکر آئے بادشاہ آئے اور بادشاہ لے آز نوکر ہمیشہ بادشاہ مہتا لے آز کر دے ایک عملی والے دی امت تا ہوں آلے میں جنہیں کروڑا مسلمان نہ دے عقیتے بچائے رہیں عقیتے آندھا دفاع کی تے نبی پاک دی غلامی تے عشق لوگان دے جناب دلان دے اندر فیڈ کی تے اسی جس مقام تے بھی پہنچ جائیے اسی نا دی کرتے را نہیں ہو سکتے اللہ نے نالوں محبوب دی امت ویچہ افسری عطا فرمائیے اے افسر لوگ نے اے نبی پاک علیہ السلام دے دین دے سچے خاتم نے اے انہیں جناد بارے وچہ مسلمانوں آیا العلماء وراساتو لمبیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی عواز نہ لکھو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری کا بڑا مکام ہے بلال پاک کا بڑا مکام ہے سلمان فارسی کا بڑا مکام ہے ہے نا مکام ہے اسی طرح ہے نا لیکن کیا خلافہ راشدین سے محج کر سکتا ہے ان کا مکام بولیے کیوں نہیں کرتا محج ادھر زود غالب ہے ادھر ہر شے کا غلبہ ہے ابو ذر غفاری میں زود غالب ہے ہاں اور صدیق و فاروق عثمان و علی میں ہر چیز کا غلبہ ہے سمجھائی نا ٹھیک ہے نا جی تو یہ جو اویس کرنی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بعد میں سمجھائی بہلول جیسے لوگ یہ شبلی جیسے لوگ یہ ابو ذر غفاری کی لین کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اور جو غوثِ آزم جیسے لوگ ہیں یہ صدیق و اکبر کی لین کے لوگ ہیں لاتا صاحب جیسے لوگ ہیں یہ صدیق اکبر فاروق عثم اور مولا علی کی لین کے لوگ ہیں یہ ان کے نقشی اقدم پر چلنے والے لوگ ہیں ان میں ان کی صفات کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے امت کے ان فقیروں سے ان کا مکام بہت عالی ہے کہ جن کے ذریعے عقیتے کی اسلا بھی ہوتی ہے اور بدن کی اسلا بھی ہوتی ہے جو سرسوں کے پیرے دار ہو اے ایمیں آقل ہو کہ اے جڑے انہ اے جڑے مجذوب اے چھڑے وزارت داخل آلے ہوں دے اے صرف وزارت داخل آلے ہوں دے اے جڑے اے انہ آلہ عدرت بریلوی تے غزالی زمانت مہدر اے خارجاوی تے داخلہ دوں آلے ہوں دے سمجھ آ رہی ہے نا جی اے نظریتی سرد دے بھی امینن اے ملک دے اندر بھی کملی والے دے دین دے امانت دے امینن اس راستے لوگوں محکمہ داخلہ آلے انہانہال مقابلہ نہیں کھر سکتے پیچھے نا کہ یہ ایک عالم گزرے ہیں علامہ اسوائی الحقی نے ان کا ذکر کیا علامہ امام یاکوب ابن سکیت روح البیان شریف میں ہم کا ذکر ہے ان کو نا جی خلیفہ متوکل علالہ عباسی اس نے دربار میں کھڑا کر کے اس نے ایک سوال کیا اس نے کہا میں افضل ہوں اور میرے بیٹے موتز اور معید افضل ہیں یا مولا علی کے بیٹے حسن حسین افضل ہیں اور کہنے لگا میرا ذہن دیکھ کر میرا چیرے کے ذاویہ دیکھ کر جواب دینا میرے چیرے کا ذاویہ دیکھ کر جواب دینا میں افضل ہوں میرے بیٹے معید اور موتز افضل ہیں یا مولا حسن اور حسین افضل ہیں اور جواب دیتے وقت میرے چیرے کے تسرات دیکھ دینا دھمکی دے رہا تھا پر قربان جاہاں اے نظریتی سرد دے امین جڑے آئے 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 سبحان اللہ جناکیا کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نباس ایک جاں دو جاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروں اڑو جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جاں سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار ہاتھ مار کے تلوار تلوار ہاتھ مار کے تیرے جو سا کیا میرا چیرہ بھی پڑھ کے میرا بارڈی لینگویج پڑھ کے جواب دیں آہا مسلمان ہو امام یاکوب ابن سکیت کھڑے ہوئے برا دربار اس کا سوال دورا اس کا میں تے میرے پتر افضل ہیں یا مولا علی دے پہتے امام حسن حسین افضل ہیں اس کا تُو تے مولا حسن حسن تے حسین دیگل کر دیں مولا علی دا غلام کمبر او تیرے تُو بھی افضل ہیں تیرے پتران تُو بھی افضل ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تُو تے کمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتا حسن حسین کی تے مولا علی کی تے او تُو تے انا دے غلام کمبر دا جنہیں نوکری کی تی ہے مولا حسن تے حسین دی مولا علی دی ٹھیک ہے تُو بنو آشے میں عباس پاک دی اولا دی لیکن علی دے پوے تے ران والا غلام کمبر تیرے پتران تُو بھی افضل ہیں تیرے تُو بھی افضل ہیں